اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سننا الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمصلیم خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی في القرآن المبین والفرقان الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُعْدُونَ الزَّقَاةِ وَهُمْ رَاقِعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ولایت اور محبت کی حمال سے گفتگو ہماری چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اب ایک آتھ دن ہی ایک طرح سے رہ گیا ہے جس میں موضوع کو مکمل کرنا ہے اس لیے کہ آگے جو شبیں آ رہی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ مسائب کا ذکر زیادہ ہوگا کل کے جلوس کے حوالے سے بھی یہی گزارش ہوگی آپ تمام حضرات سے بھی جتاں ممکن ہو سکے جناب سیدہ کے لال کو قرصہ دینے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اس لیے کہ یقین جانی ہے یہ آداداری ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے مجھے یاد ہے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالع علیہ السلامaurais علیہ السلام کہ حوالے سے روایت ملتی ہے کہ امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے اور ساتھ میں عبداللہ ابن عباس موجود تھے ظاہر ہے کہ سلونی کا دعویٰ میرے مولا کے علاوہ اور کسی میں تو مجال نہیں ہے کوفہ میں بیٹھے ہیں ہر شخص اپنے اپنے سوالوں کو میرے مولا سے کر رہا ہے ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں مولا نے کہا کہ جا استغفار کریں ابھی امام اسی نشست میں بیٹھیں ایک اور شخص آ گیا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ کہت ہماری علاقے میں پڑ گیا ہے اس کہت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیا کریں کہا استغفار کر تیسرا شخص آیا کہا مولا بڑی مفلسی ہو گئی ہے مال کی کمی ہے پریشانی ہے مولا کوئی حل بتا دیں کہا استغفار کر اب ہر کوئی آ رہا ہے اپنے اپنے مسئلے کو بیان کر رہا ہے اور میرا مولا جواب دیتے جا رہا ہے کہا مولا میری بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں کہا اچھا ایک کام کر استغفار کر ایک اور شخص آیا کہا مولا میرا باگ ہے وہ خوش ہو گیا ہے اس میں ذراعت کے اعتبار سے باگ تھا پھلول نہیں لگتے بلکل باگ خوش ہو گیا ہے کہا اچھا جا استغفار کر سن رہے ہیں آپ مسلسل اشکاس آ رہے ہیں اپنا اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے علی کا جواب کیا ہے کہا آخر میں ایک شخص آیا کہا میرے گاؤں کی جو نہر تھی وہ نہر خوش ہو گئی ہے مولا کیا کروں کہا استغفار کر تو عبداللہ ابن عباد جو برابر میں بیٹھے تھے ایک مطلبہ میرے پولا کے قدموں کو پکڑ لیا مولا جو شخص آ رہا ہے جو سوال کر رہا ہے جو مشکل بیان کر رہا ہے ہر مشکل کے حل کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کر اور میرے مولا کا جواب ہے کہ ہاں کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا ہے قرآن میں خود سورہ نوح کے اندر یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی آیت جس میں فرمایا استغفرو ربکم اپنے رب کا استغفار کرو انہو کان غفارہ پروردگار تمہیں معاف کرنے والا ہے تو جس نے کہا تھا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں علی نے کیا کہا استغفار کرو آگے آیت میں مزید فرمایا تمہارے پر آسمان سے جو ہے وہ مسلسل بارش ایک طرح سے نازل ہوگی رحمت نازل ہوگی مسلسل نازل ہوگی جس نے سوال کیا تھا مولا قید پڑ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کیا فرمایا کہا سوال کیا سوال کرنے والے مال کی کمی ہو گئی ہے برانے مجید کیا آیت میں آگے مزید ارشاد ہوا تمہارے اموال تمہارا مال بڑھ جائے گا و بنین تمہاری اولاد بڑھ جائے گی بیٹے بڑھ جائیں گے اس نے بیٹے کی شکایت کی کہ بیٹا نہیں ہے کہا ویجعل لکم جنات تمہارے لئے باغ جو ہے وہ قرار دے گا پروردگار ویجعل لکم انہارا اور تمہارے لئے نہر اب جائیے جا کر سو رینوں کے اندر اس آیت کو دیکھ لیے آیت دس گیارہ اور بارہ ہر مسئلے کا حل وہاں پر استغفار بتایا گیا اب لوگ سوال کرتے ہیں کیا عجیب بات ہے ہم جب دعاؤں کو دیکھتے ہیں جو اہل بیت میں نادل ہوئی ہے اہل بیت کی طرف سے آئی ہے ہمارے پاس دعائے کمیل لے لیں دعائے سجادیاں لے لیں کہ جس میں مختلف دعائیں ہیں میرا مولا تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں پروردگار مجھے معاف کر دے استغفار میرا مولا کر رہا ہے تو سمجھ لو استغفار صرف گناہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے استغفار ایک مکمل عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو بہت سارے مسائل کے لیے پروردگار نے اسے رکھا ہے بھر آپ جس طریقے سے سمجھیں کہ جس طریقے سے استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے بس اسی طریقے سے جب تم حسین کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکاتے ہو اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہو بس اس میں بھی اسی طریقے سے بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے اور یقین جانی ہے یقین جانی انسان صحیح معنوں میں ان حسنیوں کا حق ادا نہیں کر سکتا یقین جانی ہے آپ میں آپ کے سامنے حدیث نہیں پڑھوں گا لیکن جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں اس میں عدداری کے حوالے سے آپ کے گریہ کے حوالے سے آپ کے شوق کے حوالے سے آپ کے یہاں جمع ہونے کے حوالے سے کوئی حدیث بیان نہیں ہو رہی ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا بیان ہو رہی ہے چھٹا امام خود اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہم اے میرے اللہ کون دعا کر رہا ہے چھٹا امام چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ پروردگار ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصیبت میں روتی ہیں اور ان دلوں پر رحم فرما کہ جو ہماری مصیبت میں ہماری مصیبت میں جلتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے مسائد پر سن کر پریشان ہو جائے کرتے ہیں اور ان آوازوں پر رحم فرما کہ جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہیں تو پروردگار چھٹے امام کی دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا جب قبول کرے گا تو پروردگار تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا بس اپنے آپ کو انسان تیار اور آمادہ کرے اور میں کیسے بیان کروں دیکھئے ولایت بیان ہو رہی تھی تو یہاں پر ایک کیٹیگری بیان ہو رہی ہے کہ ایک پروردگار کی کیٹیگری ہے اصل ولایت کا حقدار پروردگار ہے لیکن اس کی جانب سے ایک رسالت کا سلسلہ ہے ایک امامت کا سلسلہ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ولایت کو سمجھئے گا کہ جو نبوت میں بھی شامل ہے امامت میں بھی شامل ہے اس لیے کہ بضعت منی کی منزل پر ہے فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جب اہل بیت کی ولایت کی بات کی جائے گی تو بیان کیا جائے گا انہا آتینا کل قوسر ہم نے تمہیں کوسر عطا کی تو کوسر عطا ہوئی اہل بیت کا سلسلہ عطا ہوا جس کو ولایت ملی وہ کس کے ذریعے ملی تو فاطمہ کے ذریعے تو فاطمہ وہ ہے کہ جس کے پاس نبی کی ولایت بھی موجود ہے اس لیے کہ فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے جز کو سمجھا کریں جز حصہ ایک جملہ جو عموما حدیث کسا میں استعمال بھی ہوتا ہے انشاءاللہ حدیث کسا کے بارے میں ایک بات بیان ہوگی انشاءاللہ کل کے موضوع کے حوالے سے تو فاطمہ وہ ہے جو جوڑنے والی ہے رسالت اور امامت کو ایسی شخصیت ہے یقین جانیے آپ کو یہ جو فیوز نظر آ رہے ہیں پانی پلاو حسین کی خاطر یہ ثواب جنت میں دروادہ بنایا گیا باب الحسین یہ ثواب زیارت پر جا رہے ہو پیدل چل کر جا رہے ہو یہ ثواب سواری پر جا رہے ہو یہ ثواب حسین کی خاطر کے لیے کر رہے ہو یہ ثواب وہاں ملائکہ زمین پر اتر رہے ہیں حسین کی خاطر وہ آنا ان کا آنا ہے دنیا میں پھر آ کر تمہارے لیے آداداروں کے لیے دعا کرنا پھر یہاں سے وہ حسین کے نور اور حسین کی زیارت کر کے پھر واپس جانا وہ سارے ثواب یہ سارے ثواب اگر صحیح معنوں میں دیکھو تو صدقہ ہے فاطمہ کے ایک جملے کا سنیں گے ایک جملے کا یہ صدقہ یہ سارے ثواب جو تمہیں نظر آ رہے ہیں حسین کے نام پر تاریخ میں لکھا ہے جب حسین اس دنیا میں آئے سوچئے گا اور گوھر کرئے گا جب ایک ماں کے یہاں ایک بچہ متولد ہوتا ہے اس ماں کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہے شاید باپ اس طریقے سے محسوس نہ کر پائے جو ماں سے دل سے جا کر پوچھئے کہ جب بچہ اس کی گود میں لاکھر رکھا جاتا ہے کہ یہ تمہارے یہاں اس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس ماں کے دل پر کیا حالت ہوتی ہے اس کا خوشی سے کیا عالم ہوتا ہے انسان تطور نہیں کر سکتا لیکن آپ سوچئے اللہ کے رسول کے یہاں اس نواسے کی ولادت ہو رہی ہے ولادت ہوئی اللہ کا رسول آیا اس بچے کو اپنی گود میں لیا جب گود میں لیا نا مرتبہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر پیغام پہنچایا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہی بچہ ہوگا جس بچے کو امت قتل کرے گی جب یہ سنا نا اللہ کے رسول نے جیسے یہ سنا نا تو ایک جملہ کا لا حاجت لی فی اے پروردگار اگر یہ وہ بچہ ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے لیکن بعد میں اس کو اس طریقے سے قتل کیا جائے گا پروردگار مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کیوں حاجت نہیں ہے کیا پروردگار کی نعمت کو ٹھکڑائے جا رہا ہے نعمت کو منع کیا جا رہا ہے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ امت قتل کرے گی اور اللہ کے رسول امت کو گمراہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اپنی خوشی چھوڑا ہے اللہ کا رسول میرا مولا جب اس دنیا میں آیا یقین جانئے اہلِ بیت کے غرانے میں وہ خوشی کا سما تھا سیدہ انتظار کر رہی ہیں بابا کا بابا آئے گا میرے بچے کو دیکھے گا خوشی کا اظہار کرے گا میرا دوسرا نواسہ آ گیا کون سا نواسہ آ رہا ہے آپ سوچئے گا نا تصور تو کریے وہ نواسہ آ رہا ہے کہ جو سیدہ شباب اہلِ جنہ ہیں جنت کے جوانوں کا سردار ہے آپ سوچے تو صحیح کیا اہلِ بیت کے غرانے میں خوشی کا سما ہوگا کیا کیفیت ہوگی اور ایسی کیفیت میں اللہ کا رسول جب اس بچے کو اپنی گود میں لے رہا ہے تو جیسے ہی گود میں لیتا ہے جبرائیل آتے ہیں جبرائیل آنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کی جو امت ہے نا وہ اس بچے کو قتل کر دے گی اللہ کا رسول کیا جواب دے کیا کہے جب ان واقعات کو سن رہا ہے کہ وہ لمحہ آئے گا کہ میرا یہ بیٹا قربلا کے میدان میں ہوگا اور تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اللہ کا رسول فرماتا ہے لا حاجت فی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اس لئے نہیں منع کر رہا کہ پروردگار دے رہا ہے اور اللہ کا رسول منع کر رہا ہے نہیں اللہ کے رسول کو اس امت کا اتنا خیال ہے جب یہ سنا نا کہ یہ امت اللہ کے رسول کے نواز سے کوئی شہید کرے گی اللہ کا رسول برداشت نہیں کر رہا اللہ کا رسول کیسے برداشت کرے میں اس امت کو فلاح کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں یہ امت اگر میرے نوازے کو شہید کر دے گی تو اس کے بعد جہنم کی پاتال میں چلی جائے گی اللہ کا رسول منع کر رہا ہے کیا منع کر رہا ہے کیوں منع کر رہا ہے امت کی خاطر امت کی خاطر اگر میرا یہ بیٹا اس دنیا سے واپس لے لیا جائے مجھے قبول ہے آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اچھا اے اللہ کے رسول آپ نے تو یہ کہہ دیا لا حاج اتفی آپ امت کی خاطر اس بچے کو واپس دینے کے لئے تیار ہیں جائیے امیر المومنین سے جا کر سوال کیجئے امیر المومنین سے جا کر سوال کیجئے اللہ کے رسول امیر المومنین کے پاس آئے بیان کیا کہ میرے گود میں یہ بچہ تھا جبرائیل آیا ہے بیان کیا ہے یہ وہ بچہ ہوگا کہ جسے امت اس طریقے سے قتل کرے گی امیر المومنین نے گریہ کیا کہا امت اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گی امت اس طریقے سے پریشان ہو جائے گی کہا امت اس طریقے سے جب قتل کرے گی تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہا لا حاجت فی کہا لا حاجت فی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اگر میری امت اگر یہ امت کسی طرح سے جہنم سے بچ سکتی ہے تو علی کو حسین نہیں چاہیے سوچئے ذرا تصور کریے اس گھرانے میں اس وقت یعنی ایک بچہ گود میں آیا ہوا ہے کہا کہ رسالت نے فیصلہ کیا امامت نے فیصلہ کیا کہا کہ ماملہ یہاں رکے گا نہیں جاؤ جا کر عسمت سے سوال کرو کس سے سوال کرو عسمت سے سوال کرو رسالت کا فیصلہ آ چکا ہے امامت کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن یہ رسالت اور امامت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو رہا ہے جناب سیدہ کے فیصلے کے بغیر آپ سوچئے تو صحیح جناب سیدہ کی شان کو جناب سیدہ کے پاس اس بچے کو لائے گیا اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں اے فاطمہ یہ جو تیرا بیٹا ہے امت اسے پتل کر دے گی تین ان کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اس طرح سے ظلم ہوگا کہ دنیا نے کبھی ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ایسا ظلم امت کرے گی کہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا مسلمان مسلمان تو چھوڑیے انسانیت سے گر جائیں گے پاتال میں چلے جائیں گے اس بچے کو قتل کر کے یہ حال ہو جائے گا امت کا اے فاطمہ تم کیا کہتی ہو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو امت کے خاطر فاطمہ بھی کہتی ہے لا حاجتفی کوئی مار کے جا کے دل سے پوچھے نا اس کے لئے تو سب سے بڑھتر اس کا بیٹا ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے اس اولاد کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتی ہے اس اولاد کی خاطر پورے زمانے سے بھی لڑتی ہے لیکن جا کر سیدہ کے دل سے پوچھئے اپنی امت کی خاطر حسین کو قربان کر رہی ہے اپنی امت کی خاطر یہاں تک کہ تین دفعہ اللہ کے رسول نے سوال کیا اے فاطمہ کیا کہتی ہو کہا لا حاجت فی کہا اے فاطمہ کیا کہتی ہو لا حاجت فی کس دل سے کہہ رہی ہیں فاطمہ کس کی خاطر امت کی خاطر تیسری دفعہ سوال کیا کہا لا حاجت فی ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا فاطمہ اے فاطمہ اِنَّا فِيْهِ عَلْعِمَامَةَ وَالْعَمَانَةَ فاطمہ ماملہ یہ ہے یہ جو تیرا بیٹا حسین ہے نا اسی سے آگے امامت بھی چلے گی اور وہ جو امانت رسول میرے پاس آئی ہوئی ہے وہ امانت رسول بھی اسی کے ذریعے سے چلے گی امامت بھی آگے اسی سے چلے گی وہ جو امانت رسالت ہے وہ بھی اسی کے ذریعے آگے بڑھے گی اب جب یہ سنا ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا اگر ایسا ہے تو فاطمہ یہ سارے مسائب اپنی امت کے خاطر سینے کے لئے تیار ہیں فاطمہ کا ایک جملہ یہ جو قبول کیا فاطمہ نے آج جو تمہیں حسین کے نام پہ اتنی ساری برکتیں نظر آ رہی ہیں پانی پلاؤ یہ سواب کھانا کھلاو یہ سواب حسین کی خاطر آنسو بہاؤ یہ سواب آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں زمین سے فرشتے واپس جا رہے ہیں حسین کی زیارت کر کے آ رہے ہیں انبیاء یہاں پر تشریف لا رہے ہیں کربلا کے میدان میں وہ جو فیوزات ہیں فرات کا پانی اس کا یہ سواب کھا کے شفاہ اس کا یہ فائدہ یہ سارے فائدے اور سارے برکتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ فاطمہ کے ایک جملے کا صدقہ ہے یعنی آپ واقعتاً سوچئے اور بس ایک جملہ اور سن لیجئے واقعتاً سوچئے اللہ کا رسول آج آپ حسین کی خاطر رو رہے ہیں آج آپ حسین کی خاطر گریہ کر رہے ہیں آج آپ گریہ کر رہے ہیں حسین کی خاطر کل کو اللہ کا رسول آپ کی خاطر گریہ کرے گا سنیں گے روایت پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے رسول سے روایت نکل کر رہا ہے قیامت کا میدان ہوگا اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب حوض کوسر کے کنارے لے جائیں جائیں گے صورتحال یہ ہوگی کہ پانچویں امام فرماتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کون رو رہا ہے اللہ کے رسول کب رو رہا ہے جب حوض قوسر کے کنارے لے جائے گیا اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول کو حوض قوسر کے کنارے لے جائے گیا اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا پروردگار کی جانب سے صدا ہی سوال کیا گیا یا محمد مایب کی اے اللہ کے رسول آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں یہ گریہ کی کیا وجہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کیف اللہ اب کی اے پوچھنے والے ذرا دیکھ تو سعی میں گریہ کیوں نہ کروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اُناس من شیعت علی ابن عبی طالب اراہم قد سرخو تلقا اصحاب النار کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے علی کے چاہنے والوں کو جہنم والوں کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں کدھر لے جائے جا رہے ہیں جہنم والوں کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے قطول دے کے بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے نعرہ بڑا لطیف اس میں ایک جملہ ہے لوگوں میری نماز سے یہ نہیں کہا تمہاری نمازوں سے یہ ذہن میں رکھیے گا یعنی اللہ کے رسول کی نماز کا سجدہ رکھ رہا ہے جب حسین ابن علی آیا ہے تو روایت کیا روایت بیان کر رہی ہے اللہ کا رسول حوض قوسر کے کنارے اللہ کے رسول جب حوض قوسر کے کنارے پہنچے ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا میں کیسے گریہ نہ کرو میں کیوں گریہ نہ کرو اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ امت کے وہ افراد کے جو علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کو جہنم والوں کے ساتھ جہنم کی طرف لے جائے جا رہا ہے حوض قوسر کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا پانچوں امام اس روایت کو بیان کر رہا ہے اللہ کے رسول نے گریہ شروع کیا ان چاہنے والوں کو جو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں ان کو حوض کی جانب نہیں آنے دیا جا رہا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئے اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا انہوں سے میں ہم نے صرف نظر کر لیا وَحَلْ أَلْحَقْتُهُمْ بِهِ ان کو آپ کے زمرے میں قرار دیا اور ان کو آپ کے پاس حوض قوسر کے کنارے چھوڑ دیا آج آپ ضروریتِ اہلِ بیت پر گریہ کر رہے ہیں اپنے آنسو بہا رہے ہیں اگر آج آپ نے آنسو بہائے ہیں کل قیامت کو اللہ کا رسول آپ کے لیے آنسو بہائے گا آپ کے لیے آنسو بہائے گا جسے انہوں نے میری ضروریت کو یاد کر کے آنسو بہائے تھے نا اب تمہیں اگر حوض قوسر کی جانب جانے نہ ملے تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے جائے تو ایسے میں اللہ کا رسول کہے گا یہ میری ضروریت کا چاہنے والا ہے یہ میری ضروریت کا ولایت کا ماننے والا ہے تو آج آپ رو رہے ہیں آج آپ کے لیے کر رہے ہیں کل آپ کے خاطر اللہ کا رسول کے لیے کرے گا ذرا سوچئے تو صحیح اس مقام کو ذرا سمجھئے تو صحیح کہ جس حاضری پر آپ آئے ہیں دیکھئے کل جلوس نکلنا ہے نا جب جلوس میں جائیے گا تو سوچئے گا کہ آج آپ ان گلیوں اور کچوں میں لے جائے جا رہے ہیں کل وہ لمحہ تھا کہ جب سیدانیوں کو ان گلیوں سے بودھارا گیا تھا انسان ان تصورات کو ذہن میں لائے کیا معاملات پہ شاید ہے اور پھر اس کے بعد جب اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیے گا نا پھر اس کے بعد ماتم کریے گا یقین جانی ہے یقین جانی ہے آپ کی مدد کے لیے آپ کی سفارش کے لیے خود جناب سیدہ موجود رہیں گے اس لیے کہ سیدانے خاص طور پر آپ لوگوں کو مانگا تھا ہے نا روایت آپ کے ذہن میں کہ جب سوال کیا تھا کہ میرا جب حسین شہید ہوگا تو کوئی ہوگا کہا اللہ کے رسول آپ ہوں گے کہا نہیں کہا علی ہوں گے کہا نہیں کہا میں ہوں گی کہا نہیں کہا بھائی حسن ہوگا اس کا کہا نہیں کہا جب اس طریقے سے شہید کیا جائے گا تو اس پر گریہ گھوٹ کرے گا اللہ کے رسول کا جواب کیا ہے کہ میری امت میں سے ہی ایک ہوں گی قوم کہ جو میری ذریعت کے اوپر ہونے والے مسائب پر گریہ کرے گی ان کی عورتیں ہماری عورتوں پر ان کے مرد ہمارے مردوں پر گریہ کریں گے اور یہ سلسلہ سالوں سال چلتا رہے گا یعنی رکے گا نہیں معاملہ ختم نہیں ہوگا اور تاریخ میں لکھا ہے ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد آپ اس دنیا سے جب جائیں اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ والذی نفسی بیدی وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ تعالی اس کی قسم کہا کر میرا نبی فرماتا ہے لا تفارق روح جسد صاحبها کسی شخص کی بھی روح اس کے جسم سے نہیں نکلتی ہے نہیں نکلتی انسان کی روح اس کے جسم سے مکر دو میں سے ایک چیز اس کے سامنے پر کی جاتی ہے یا اسے جنت کا بھل کھلایا جاتا ہے یا جہنم کے درک میں سے ایک درک جسے شجرت زکوم کا آ جاتا ہے اس کا اصلاق لائے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا رسول فرماتا ہے وَهِنَا يَرَى مَلَقُ الْمَوْتِ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے جب وہ ملق الموت کو دیکھتا ہے تو اسے ملق الموت کو نہیں دیکھتا يَرَانِ وَيَرَى عَلِيًّا وَفَاطِمَا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا قالی ملق الموت نظر نہیں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بھی وہ دیکھے گا علی کو بھی دیکھے گا فاطمہ کو بھی دیکھے گا حسن کو بھی دیکھے گا حسین کو بھی دیکھے گا اور جب ان حسنیوں کو دیکھے گا اس کے بعد اللہ کا رسول فرماتا ہے فَإِنْكَانَا يُحِبُّنَا اگر وہ ہمارے محبت کرنے والا ہوا قل تو تو میں کہوں گا کس سے کہوں گا ملق الموت سے یا ملق الموت اے ملق الموت عرفق بے ہیں اس کے ساتھ ذرا نرمی کر اِنْكَانَا يُحِبُّنِي وَيُحِبُّا اَحْلَ بَيْتِي یہ وہ ہے جو مجھ سے اور میرے اہلِ بیت سے محبت کرتا تھا اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو اہلِ بیت سے دشمنی رکھنے والا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ملق الموت ملق الموت سے کیا فرمائیں گے اللہ کے رسول اے ملق الموت شدد علیہی اس کو سکتی کے ساتھ لے کیوں اس لیے کہ یہ مجھ سے یا میرے اہلِ بیت سے دشمنی کرتا تھا انسان اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر صورتحال یہ ہوگی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ آیا یہ اہلِ بیت کی دوستوں میں سے ہے یا اہلِ بیت کے دشمنوں میں سے سب سے پہلا سلسلہ جس سے چھانا جائے گا نا وہ یہ ہے یہ اہلِ بیت کی ولایت کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے وہیں سے سارا سلسلہ الگ ہو جائے گا جو اہلِ بیت کی ولایت کا ماننے والا ہے اس کے ساتھ معاملات مختلف ہیں جو اہلِ بیت کے دشمنوں میں ہیں اس کا معاملہ دوسرا ہے اس کے ساتھ کسی اور طرح کا برتاؤ ہے اہلِ بیت کے چاہنے والے کے ساتھ کسی اور طرح کا برتاؤ ہے ہاں نمازیں پوچھا جائیں گی نماز پڑی یا نہیں پڑی پوچھا جائے گا روضہ رکھا یا نہیں رکھا لیکن برتاؤ کی کیفیت چینج ہو چکی ہے برتاؤ کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے یہ الگ بات ہے میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے صحابی موجود تھے امام کے ایک صحابی نے کہا اس سے سوال کیا امام کہا لوگوں کے نزدیک بدترین شخص کون ہے بدترین لوگ کون ہیں ایک جو امام کے قریبی ساتھیوں میں اسے تھا کہنے لگا آقا جو آق کے شیعہ ہیں نا لوگ ان کو بہت بدتر کہتے ہیں امام بیٹھے ہوئے تھے ایک منطبہ کسی جو کے بیٹھے تھے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہا مولا میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں کہا کہ اس دن کیا ہوگا جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور تمہیں نہ دیکھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور تمہیں نہ وہاں پائیں گے ان کا عالم کیا ہوگا اس وقت اور اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے کہ تم لوگوں کی شفاعت کے لیے ہم اہل بیت ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک جمعہ فرمایا دیکھئے اس بات کی طرف غور کریے گا نتیجہ آج کا دیکھے جا رہا ہے کہا لیکن اے میرے چاہنے والوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے درجات محاصل کرنے کے لیے رقابت کرو تمہارے لیے جنت ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جنت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے لکلنے کی کوشش کرو اور اپنے دامن کو تقویٰ سے بھر کر اپنے دشمنوں کو خائف کرو یعنی اپنے آپ کو تقویٰ سے احساس ہجاؤ کہ تمہارے دشمن تم سے جلنے لگے کہنے لگے یہ کتنے متقی لوگ ہوتے ہیں کتنے پریزگار لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے کام کرتے ہیں تم اپنی پاک دامنی کے ذریعے ہمارے دشمنوں کو جراؤ اور آپس میں ایک دوسرے سے جنت کے درجوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو سن آگے بڑھے لیکن بات وہی ہے جو پہلی جھنڈنی ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ولایت اہلہ بیت کا ماننے والا ہے یا نہیں اچھا جو نہیں ہے اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے اب آپ کو فرق بیان کر دیں بات کیونکہ اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت آگے نہیں رہا کہ میں آپ کے سامنے مزید باتیں بیان کر سکھوں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی سرپرستی کو قبول کیا یعنی امامت کو مانا جب امامت کو مانا اچھا ایک بات یاد رکھئے گا جب غزیرِ خم پر یہ اعلان کیا گیا تھا اللہ کے رسول کی جانب سے کہ من خنت مولاہ فہذا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو جو آپ کے مخالف تھے وہ کیا کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مولا سے مراد دوستی ہے آپ کیا کہتے تھے مولا سے مراد ہے علی کی ولایت اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آج سے وہ تمہارے سردار ہو گئے وہ تمہارے آقا ہو گئے جب آقا ہو گئے تو اب ان کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے یعنی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میرا آقا ہے جو حکم دے گا میری ذمہ داری ہے کہ میں مانوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوستی کا کہا تھا محبت کا کہا تھا جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے دوستی رکھتے ہو ویسے محبت اور دوستی رکھو تو چودہ سو سال سے یہی تو جگڑا چل رہا ہے کہ جو اعلان گدیر میں کیا تھا وہ محبت کا تھا دوستی کا تھا یا ولایت کا تھا ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ ماننا ہے کہ وہ واجب العطاعت ہیں ان کی عطاعت کو ماننا ہے ان کی سرپرستی کو ماننا ہے یہ کہنا ہے کہ ہاں جو علی نے کہا جو علی کہے گا جو حسن کہیں گے جو حسین کہیں گے جو علی ابن الحسین کہیں گے ہر امام کی بات ہمارے لئے قابل یعنی اتباع ہے ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے ہمیں امام کی عطاعت کرنی ہے اپنے سر کو امام کے سامنے جھکانا ہے وہ الگ بات ہے کہ انسان ٹھیک ہے کبھی ایسا ہو دل کے آتوں مجبور ہو گیا کوئی گناہ کا کام ہو گیا لیکن ذہن میں یہ رہے کہ ہاں عطاعت واجب تھی مجھ سے گلتی ہوئی ہے یہ نہیں کہیے گا کہ ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہیے گا کہ نماز نہیں پڑھنی ضروری نہیں ہے روضہ ضروری نہیں ہے کیونکہ تم عطاعت کا پھر اقرار نہیں کر رہے ہو تو اب آپ سمجھو جو محبت کہنے والے ہیں وہ عطاعت کو واجب نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں محبت ضروری ہے بس وہ الگ بات ہے کہ محبت کا درجہ جو ایک تتامی درجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تم ان سے محبت کرو گے تو ان کے چاہنے والوں سے محبت کرو گے ان کے دشمنوں سے نفرق کرو گے تو محبت بھی تمام نہیں ہوگی جب تک دشمنوں سے نفرق نہ ہو لیکن ولایت کب کہلائے گی ولایت اس وقت کہلائے گی جب یہ کہو کہ ہاں عطاعت بھی واجب ہے تو یہ اگر فرق سمجھ میں آ گیا تو ولایت ماننے والا اس کا حکم الگ ہے محبت کرنے والے کے لئے الگ حکم ہے ہر ایک کا اپنا فائدہ ایسا نہیں ہے محبت کا فائدہ نہیں ایسا نہیں ہے محبت کا فائدہ نہیں قصرت سے جا کے واقعات پر سنیے گا شاید میں نے گزشتہ سالوں میں بیان بھی کیا ہوں ہندو شخصہ امام حسین کی مجالس میں رقم خرج کیا کرتا تھا کوئی آتا تھا کہا مولا کی نیاز کرنے انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکے پانچ روپے دس روپے کوئی بات نہیں جو میری حیثیت وہ امیر شخص تھا اہلِ بیت پر بے درے حسین کے نام پہ چاہیے جاؤ لے لو جاؤ سبیل لگانی ہے لے لو جاؤ نیاز پکانی ہے لے لو وہ وقت آیا کہ جب موت یہاں تک آ گئی لوگوں نے دیکھ لیا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ختم ہو گیا سب وسیعتیں ہو چکی سب معاملہ ختم ہو چکا اب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب بس جا کر اسے جلانا ہے کیا دیکھتے ہیں اگدم سے وہ جو چہرہ سیاہ ہو رہا تھا ختم ہو رہا تھا ایک مرتبہ دوبارہ چہرے میں روشنی نظر آئی جیسے ہی ایک مرتبہ چہرے پر روشنی نظر آئی آواز دی اے میرے دوستوں اے میرے رشتہ داروں بس سمجھ لو کہ مجھے محلت مل گئی ہے مجھے محلت مل گئی ہے لیکن میں اس محلت کو ضائع ہونے نہیں دوں گا جاؤ جا کر کسی سیعہ علم دین کو بلا کر لاؤ بلایا بلایا بلانی کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے شیعہ وہ مجھے کلمہ پڑا کلمہ پڑا جو سارے رشتہ دار اور دوست ہیں وہ شور مچانے لگے یہ کیا کر رہا ہے پوری زندگی گزار دی تُو نے اس مذہب میں کہا میں کیا کروں جب اس دنیا سے جا رہا تھا اور میری روح کو کھینچا جا رہا تھا ایک مرتبہ میں نے سیدو شہدہ کو دیکھا آ کر کہتے تُو ہماری خاطر لٹاتا نا جا ہم نے تجھے زندگی نہیں ناء اور میری قائد ناء چید میں کچھ کابلے توکئر نہیں پاکویر میں کی لائکے سہریر نہیں کافر کہو مش semainesäng کی چھو actا کہدو ہندو ہم سگ stamina تو محبت فائدہ پہنچا رہی ہے اس میں تو اسلام قبول کر لیا نا وہ مثال موجود ہے اسلام قبول نہیں کیا دنیا سے چلا گیا جب لے جائے گیا مردہ کھانے میں اور جب اس جگہ پر لے جائے گیا کہ جہاں پر آنکھ لگا کر جلائے جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہے اس عورت کا قصہ جو باقاعدہ سفرنامے میں جس نے سفر کیا تھا دیکھا لکھا اتنی دفعہ جلایا گیا اتنی دفعہ جسم جلایا گیا اتنی دفعہ جسم جلایا گیا جسم مکمل نہیں جلتا پوچھا ماملہ کیا ہے آخر اس کی بہن کو بلایا گیا جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی کہا ماملہ کیا ہے اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے اس کا جسم نہیں جلتا وہ کہنے ان کا جو رب ہے ان کا جو پروردگار ہے ان کا جو بط ہے ان کا جو بھگوان ہے وہ اس کی راک قبول نہیں کر رہا اس کے جسم کو قبول نہیں کر رہا اسے جلا جلا کر ہم تھک گئے ہیں اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم کیا گناہ کیا یہ تو بڑی رحم دل تھی ایسی تھی ویسی تھی ہاں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے خالی جب محرم کا معنیہ ہوتا تھا اور ہم شیعوں کی بستیوں سے گذرتے تھے تو وہاں پر اہلِ بیت کے مسائب کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا جب مسائب کو سنتے تھے تو ہم وہاں کھڑے ہو جاتے تھے ایسے مسائب ہوتے تھے بے ساکتہ ہاتھ جا کر دیکھا گیا ہاتھ اور سینہ ہے جو جلنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ محبت اس کے اپنے فوائد لیکن یاد رکھئے جو اصل فائدہ ہے وہ ولایت کے اندر ہیں اس لئے ولایت اور محبت کے ادبار سے اس لئے کہ ولایت ولایت نہیں ہے جب تک محبت بھی اس کے اندر نہ ہو تو ولایت محبت کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ اطاعت امام کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے ہاں اس کے بعد گلتیاں ہوتی ہیں ہر انسان غیر معصوم ہیں اہلہ بیت کی حسنیاں شفاعت کے لئے موجود ہیں لیکن اپنے آپ کو آگے لے جاؤ اپنے آپ کو آگے لے جاؤ کوشش کرو گلتیاں نہ ہونے پائیں خطائیں نہ ہونے پائیں اہلہ بیت کی اطاعت ہو جائے اہلہ بیت کی بات کی نافرمانی نہ ہو لیکن یاد رکھئے گا اس در کو نہ چھوڑیے گا ان مسائب کو نہ چھوڑیے گا اہلہ بیت کے غم میں ان مجالسوں میں شرقت ضرور کریے گا حسین نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا فاطمہ نے تمہاری خاطر اپنے حسین کو قربان کر دیا اور حسین نے اپنا سب قربان کر دیا اکبر جیسا جوان لال بھی قربان کر دیا کیسا ہے اکبر کیسا جوان لال ہے سنیں گے ماں باپ کو چھوڑیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اس کافلے کو لے جایا گیا اور دردر پھرایا گیا نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا ایک بستی سے مذر ہوا عیسائیوں کی بستی ہے ایک مرتبہ عورتوں نے دیکھا ایک عجیب جوان کا سر ہے اتنا خوبصورت ہے کڑیل جوان ہے بس جیسا ہی نگاہ گئی نا ایک مرتبہ عورتوں کی ایک دوسرے سے کہنے لگی ذرا اس سر کو تو دیکھ رہا ہر کسی کی آنکھوں سے حاصل جاری ہے اس میں جو بڑی بھوڑی عورت تھی نا ایک مرتبہ عورتوں سے کہنے لگی ایک بات کہوں ذرا ادھر جمع ہونا میرا دل کہتا ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں پروردگار اس کی ماں زندہ نہ ہو کافلہ گدر رہا تھا لیلا نے ایک مرتبہ اس آواز کو سنا کہا اے بڑی عورت ذرا یہ تو بتا دے یہ اس کی ماں کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہے اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہا تجھے نہیں معلوم میں نے یہ کس لیے کہا ارے اس کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں معلوم اس کی ماں نے اگر اس کو اس حال میں دیکھ لیا تو اس کا کیا حال ہوگا عجیب رخصت ہے علی اکبر کی حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسی رخصت کسی کی نہ ہوئی میں نے کئی بار پردہ اٹھتے دیکھا کربار پردہ گرتے دیکھا ایسا لگتا تھا کوئی جنازہ ہے جو خیموں سے باہر آ رہا ہے حسین نے اپنے اکبر کو خربان کر دیا اے اکبر جاؤ جاؤ تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دی اکبر جنگ کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ایک مطلبہ کہا رک جاؤ اکبر تجھے پالا تو تیری پھپی زینب نے ہے کیا پاننے والی سے اجازت نہ لے گا اکبر کے لئے فوجِ عشقیہ سے جنگ کرنا آسان ہے پھپی سے اجازت لینا بہت مشکلے اکبر خیبے میں آئے ہیں پھپی کو دیکھا پھپی بیٹھی ہوئی ہے ایک مرتبہ جا کر پھپی کی گھوڑ پہ سر رکھ دیا کہا پھپی اممہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہو کہ اکبر یہ کونسا وقت ہے سوال پوچھنے کا کہ بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہو اتنا بتا دی بھی ہے کہ آپ کا ردبہ زیادہ ہے یا ماں فاطمہ دہرا کرو سننا تھا زینب نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو خدا کر لیا کھڑی ہو گئی ملد ہو گئی اے اکبر کیسی باتیں کرتا ہے کہا ماں فاطمہ دہرا سیدہ تنسائل آلمی کہا زینب ایک مرتبہ بس یہ سننا تھا نا ایک مرتبہ اپن نے فوراں کہا اگر ایسی بات ہے تو اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قرمان کر دیجئے کہا اکبر اگر کسی اور ذریعے سے ارے اجازت مانگیے ہوتی زینب کبھی اجازت نہ دیتی لیکن جا فاطمہ کے لال پر تجھے قربان تاریخ میں لکھا حسین نے خود اکبر کو تیار کیا خیمے میں لائے کہا بیمیوں ارے اسے رخصت کر دو آخری بار شبیع پیمبر کو دیکھ لو ارے شبیع پیمبر ہے ارے سیرت میں کفتار میں ارے لقصار میں ارے مکمل اللہ کے رسول کی شباعت ہے ارے حسین کو جب اللہ کے رسول کو دیکھنا ہوتا تھا اکبر کو دیکھ لیا اکبر کو بیج رہے آواز لگا رہے گویا کہ اے قوم اتفاقار تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا ماننے والا کہتے ہو نا اسے بیج رہا ہوں اے پروردگار گوار نا اسے بیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں کردار میں گفتار اللہ کے رسول کے مشابہ یہ اپنے آپ کو نبی کی قوم کہتے ہیں درہ دیکھو ارے نبی کا نواس کا بیج رہا جو اللہ کے رسول کا شبی خود حسین نے اکبر کو سوار کیا دو کال ملتے ہیں اکبر سب سے پہلا شہید اور بعض نے لکھا اکبر سب سے آخری شہید اکبر کو بھیجا اکبر چلے اکبر کہتے ہیں جیسے جیسے میں جہاد کے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا ایسا محسوس ہونے لگا کوئی پیچھے پیچھے چلا آرہا ہے اکبر کہتے ہیں میں نے جیسے ہی مڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا بڑا باہ اکبر کے جوا اکبر کے پیچھے پیچھے چلا آرہا اکبر نے ہاتھ چھوڑے بابا کیا آپ نے مجھے رخصت نہیں کیا تھا کیا آپ نے مجھے اجازت نہ دی تھی اب یہ آپ پیچھے پیچھے تھے حسین کا جوا سنیں کہ اے اکبر اگر تیرا تج جیسا جوا لال ہوتا پھر پوچھتا اپنے جوا لال کو کیسے رخصت اکبر تو نہیں جا رہا حسین کا کلیجہ کھچا جا رہا ہے اکبر ہو سکے نا ارے جیسے جیسے مقتل کی طرف جا رہا ہے نا اپنی شکل حسین کو دکھاتے رہے ارے جیسے مسائب اکبر کے نا تم نہ سن سکو گے پھر تاریخ میں لکھا اکبر جنگ کرنے کے لئے چلے باپ دیکھیں تو کیسے دیکھیں ایک تیلے پر جا کر حسین کھڑے ہو گئے اکبر کو دیکھ رہے ہیں اکبر جنگ کر رہے ہیں ادھر درے خیمہ پر زینب کھڑی ہے ارے زینب کی نگاہ تیلے پر کھڑی حسین پر ہے اور ادھر ادھر مسلح بچھا کر لیلہ کھڑی ہے نگاہ زینب کی طرف ہے جانتی ہیں زینب کی نگاہ حسین کی طرف حسین کی نگاہ اکبر کی طرف تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ حسین کا چہرہ تغیر ہونے لگا زینب نے بکھار جا موسی بھئی خیر ایک بہت بڑا نامی اگرامی پہلوان آیا ہے آپ رو چکے میں نے مختصر کیا نامی اگرامی پہلوان آیا ہے اے اے زینب ذرا اکبر کی ماں کو کہنا اکبر کے لئے دو حق بزودر زینب نے آواز دیا امی لیلا اکبر کے مقابلے میں بہت بڑا سردار آیا عجیب جملے ہیں لیلا نے بیمیوں کو جمع کیا اے بیمیوں ذرا آنا اپنی جھولی کو پھیلایا اے پروردگار اسماعیل کو حاجرہ پہ لوٹانے والے ارے اکبر واپس بڑھ دے اس اس مہلوان کو فننار کیا اکبر واپس بڑھ دے ارے ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے اے بابا آپ کا اکبر بہت پیاسا ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے یہ فوج عشقیہ ارے اکبر کی جگزے خدا کسی پر ایسا وقت نہ لائے باپ کے سامنے جوا بیٹا ہو پیاس کی شدت سے پانی مانگے باپ پانی لائے تو بس اتنا لکھا ہے حسین نے کہا اے اکبر اپنی زبان کو حسین کے موں میں دے دے حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے موں میں دی ارے علی اکبر نے جیسے ہی زبان کو موں میں لیا نا ایک مطبعہ پیچھے اٹھ گئے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بیت کہا علی اکبر اب جاؤ تمہیں تمہارے جد نانا رسول خدا سہر آپ کریں گے علی اکبر چلے جنگ کرتے کرتے وہ لمحا آیا دشمن فوج نے دیکھ لیا ارے یہ تو علی کی شجاعت ہے ارے یہ تو کیسی شجاعت ہے یہ بنی آشب کا جان ایک مندبہ ایک ظالم نے اپنے آپ کو ارے چھپایا برچی کا پھل ہاتھ میں تھا جیسے ہی اکبر کا گزر وہاں سے ہوا برچی کا پھل سینے پر مارا علی اکبر زمین اکر بلا بھر آواز دی بابا علی اکبر کا آخری سلام علی اکبر نہیں چاہتے علی اکبر نہیں چاہتے کہ بابا آئے علی اکبر کو اس عالم میں لیکن باہ پہ جوا پیٹے کی جانب کھچا چلا جا رہا ہے تاریخ میں لکھا اور زینب نے دیکھا حسین ٹیلے سے زمین پر گئے گھٹھنیوں کے بھل جیسے ایک بچہ چلتا آواز دیتے جار نہیں معلوم کسے پکار رہے ہیں علی اکبر کو پکار رہے ہیں اے اکبر تیرے جانے کے بعد حسین کی بین آئی چلے گئی حسین کو کچھ نظر نہیں آتا ذرا آفاظ دے ارے باب حسین کے کنارے باب اکبر کے جب کنارے پہنچا اکبر کے کنارے پہنچا یا یا اے اکبر یہ دنیا تیرے کے بعد بینان ہو گئی ارے اب حسین جی کر کیا کرے ایک مرتبہ اکبر کو اپنے ساتھ خیمے میں لے جانا چاہتے جب خیمے میں لے جانا چاہتے ایک مرتبہ اکبر سے کہا اے اکبر بڑا باب ہے تیرے جواد کے لاشے کو اٹھائے ذرا اپنی باہوں کو پھیلا ارے حسین کے غلے میں ہاتھ ڈال حسین تیرے لاشے کو اٹھا کر لے جانا چاہتا ہے اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا ایک ہاتھ سینے پر موجود ہے ایک ہاتھ سے حسین کہتے ہیں اکبر دوسرا ہاتھ کہا بابا اسے اپنے سینے دیکھ بائیں کہ کاغ بر تیرا باب بہت سابر ہے جیسے ہاتھ کو اٹھایا جواز سینے میں برچے کا بلٹو تھا نہیں معلوم بعض علماء پڑھتے ہیں ارے حسین نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ سینے پر رکھا ایک ہاتھ بٹی پر رکھا کہا آواز دی اے محمد مصطفان اے نانا ذرا اپنے ساتھ ابراہیم کو لائیے گا ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی تھی جب بیٹے کو زبا کر رہے تھے دیکھو حسین کی آنکھوں میں کوئی پٹی نہیں ہے شاید اپنے بابا کو آواز دی ہوگی بابا بابا آپ نے سینے سے برچی ایک ہاتھ حسین نے سینے پر رکھا ایک مرتبہ علی یا علی یہاں برچی کا بند نکالا ارے اکبر تڑپ اٹھے کلیجہ باہر کو آگیا علی اکبر کو اٹھانا چاہتے علی اکبر میں طاقت نہ رہی علی اکبر کی رو پرواز کر گئی علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں ارے بولا باپ اٹھائے کیسے ارے اٹھانا چاہتا ہے ارے کیا دیکھا بہن زینب خیمے سے باہر چلی آرہی اے بہیا بہن مدد کو آئے علی اکبر کے لاشے کو چھوڑ اے زینب تیرے پردے پر اکبر خوربا اللہ 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 محمد بہن اللہ تجھے محمد محمد بارے اللہ ہمارے اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے اللہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں بارے اللہ ہماری خطاؤں کو در گدر فرما جہاں جہاں ایلی بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی عفاظت فرما جو جو مومنین پریشان آلیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں بارے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ممار ہے ممار سجاد کے صدقے میں شفائی کلی عطا فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرمومین کی مغفرت فرما انہیں اعلی اللین میں جگہ نائر فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام کے گناہ نے قبیرہ و سگیرہ کو معاف فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ علی بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما اس کی ولایت کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و عالم حمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعطیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرما